بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برمیت کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آپ لوگوں کو کل میں نے بتایا تھا کہ آپ سور قدر بہت زیادہ اس مہینے میں پڑھنے چاہئے نمزان مبارک میں بہت زیادہ سباب ہے سور قدر پڑھنے کا آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں سور قدر پڑھیں اور میسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ سور قدر کو اس لیے کہ اس کا ویسے بھی بہت زیادہ زواب بھی ہے اور آپ کے گزمریسٹ کو روزے میں فاروانی بھی بہت زیادہ آتی ہے اور انسان کا ایمان بھی بہت صرف بکتہ ہو جاتا ہے اس سے آپ پڑھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا ہے ایک مہینے میں آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہو جائے گا کہ سور قدر کس قدر اچھا وظیفہ ہے ویسے یہ وظیفہ نہیں ہے لیکن یہ کہ امزان و مبارک میں تو ویسے بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے سور قدر اللہ علیہ تل قدر کی راتوں میں تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے دروت بہت زیادہ پڑھنا چاہیے انسان کو اور جو ہے وہ عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے کوشش کر کے قرآن بھی ختم کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان سب سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ سمجھیں پورا ملک ہی ہمارا تو ماشاءاللہ سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے آج حمدل اللہ یہ مسلمانوں کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ انہیں ایسی پوری جگہ ملی ہے جہاں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان سے میں نے تو بہت پڑھا ہے سور قدر میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں سمجھیں کہ پورے مہینے میں پانچ چہزار مرتبہ پڑھ لیتی ہوں اس سے یہ کہ بہت فرق پڑھتا ہے ذہنی سکون بہت زیادہ ملتا ہے انسان کو اور کیا عبادتوں میں سب سے بڑا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے اس لئے عبادت کرنے کا سباب بھی بہت زیادہ ہے اور سور قدر پڑھنے کا سباب بھی عام دنوں کے حساب سے بہت حد سے زیادہ ہے اس لئے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ سور قدر پڑھیں مہینہ ہے مہینہ ہے